لرننگ ٹیکنیکل سٹرپل سیون پہ آپ سبھی دوستوں کا بہت بہت ساغت ہے دوستوں آپ لوگ جب بھی فون خریدنے جاتے ہیں اس میں آپ لوگ سب سے پہلے کیا پوچھتے ہیں ریم دیکھتے ہوں گے کہ آپ کے فون جو خریدنے جا رہا ہے اس کی ریم کتنی ہے ٹھیک ہے تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ یہی سیکھیں گے کہ ریم آپ کے فون کی کتنی ہونی چاہیے اور ریم ایکچولی میں ہوتی کیا ہے کیا رول ہوتا ہے اس کا ہماری سمارٹ فون کے اندر اس کو ہم لوگ آئے دیکھتے ہیں تو دیکھئے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ریم ہوتا کیا ہے ریم ہے کیا ریم ایک طریقے کی ایک میموری ہے جیسے آپ کے شریر کے اندر آپ کا جو دماغ ہے وہ ایک میموری ہے وہ کیا کرتا ہے کیوں آپ کی انفرمیشن کو مطلب بچا کے رکھتا ہے مطلب آپ کوئی بھی کام کرتے ہو آپ کے دماغ میں وہ اچھی زیاد رہتی ہے آپ کو آنے والے کچھ دنوں کے یا بہت دن بعد تک بھی اس کو یاد رکھتا ہے تو اسی طریقے سے آپ کے سمارٹ فون کے اندر آپ جو بھی ایکٹیوٹیز کرتے ہو اس کو ریممبر کرنے کے لیے یاد کرنے کے لیے ایک طریقے کی میموری ہوتی ہے آپ کے فون کے اندر دو طریقے کی میموری ہوتی ہیں اس کو پرائمری میموری بولتے ہیں اور ایک کو سیکنڈری میموری بولتے ہیں جو پرائمری میموری ہوتی ہے اس کو ہم لوگ RAM بولتے ہیں RAM کا full form ہوتا ہے Random Access Memory RAM ایک طریقی کی Primary Memory ہوتی ہے یہ کیا کرتی ہے یہ آپ کے فون کا جو بھی data ہے اس کو temporarily store کر کے رکھتی ہے یعنی کچھ دیر تک رکھتی ہے اس کے بعد وہ وہاں سے ہٹ جاتا آپ یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہوگا میں سمجھ سکتا ہوں کوئی بات نہیں پہلے آپ کو ایک example سے سمجھاتا ہوں یہ آپ دیکھئے گا میں نے اپنے reason button کو کلک کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بہت ساری application کھول کے رکھا ہوا whatsapp کھولا ہے instagram کھولا ہے youtube کھولا ہوا ہے google کھولا ہے تو اتنی سارے application کوئی جروری نہیں ہے کہ چاری ہوں میں اور 10 کھول سکتا تھا اس طریقے سے offline سے آپ 10 دیکھ سکتا اس طریقے سے application تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے جیسے مان لو ابھی میں youtube جیسے مان لیجئے ابھی میں youtube چلا رہا ہوں تو youtube چلا کر کے اچانک مجھے suppose کری ورٹسپ پہ میسیج آ گیا تو میں ورٹسپ پہ چلا جاؤں گا یہاں پہ چلا جاؤں گا اور اس کے بعد مان لیجئے مجھے کچھ ویڈیو دیکھنی ہے تو میں youtube پہ چلا جاؤں گا تو اس طریقے سے جب بھی آپ اپنے application کو switch کرتے ہو مان لیجئے آپ ابھی google use کر رہے ہو ابھی اس کو آپ چھوڑ کر کے اچانک آپ ورٹسپ پہ چلے گئے تو اب ہوتا کیا ہے ورٹسپ آپ کے phone کے اندر جو آپ کی home screen ہے اس کے اوپر desktop جس کو بولتے ہیں وہاں پہ آپ کا ورٹسپ پڑھا ہوا ہے وہ secondary memory میں پڑھا ہوا ہے لیکن ہوتا کیا ہے جب آپ اس کو click کرتے ہو تو وہ primary memory میں آ جاتا ہے اور primary memory میں جب آ جاتا ہے تو وہ وہاں پہ run ہوتا ہے اور وہاں سے آپ کا processor اس کو process کرتا ہے اور آپ چیزوں کو دیکھ پاتے ہو سمجھ پاتے ہو ابھی آپ reset button کو click کر کے دیکھ سکتے ہیں میں اتنے سارے applications یہ آپ کو پتا ہے جتنی applications یہاں دیکھ رہی ہیں سب کی سب آپ کے phone کے ram کے اندر ابھی کچھ سمجھ کے لیے آ کر کہاں پہ پڑھی ہوئی ہیں اگر میں اس کو یہاں سے اوپر کی طرف slide کر کے گائب کر دوں گا تو وہ ram سے نکل جائے گی تھوڑی دری کے لیے لیکن ابھی میں نے گائب نہیں کیا ہے تو ابھی یہ ram کے اندر data پڑھا ہوا ابھی whatsapp میں نے یہاں پہ لیا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے whatsapp ram کے اندر آ چکا ہے اور ram کے اندر جو بھی ابھی تک data whatsapp کا ہے وہ اس کے اندر temporarily store ہے جیسی میں click کروں گا وہ process ہونا اسٹارٹ ہو جائے گا اسی طریقے سے youtube ہے اسی طریقے سے google grow میں چاہے جو بھی application ہوتا ہے وہ temporarily کچھ دیر کے لیے ram کے اندر آ کر store ہو جاتا ہے اور جیسی آپ اس application کو close کرتے ہو وہ آپ کے ram سے نکل جاتا ہے تو ram ایک طریقے کی ایسی الماری ہے ایک ایسی کتابیں رکھیں ہیں اور table پر کچھ کتابیں رکھ سکتے ہو ایسا تو ہے نہیں کہ پوری الماری کی کتابیں table کے اوپر آ جائیں گے ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے نا تو آپ کیا کرتے ہیں آپ اپنے phone اپنے table کے اوپر کچھ کتابیں لے کے آتے ہیں جن کو آپ کو پڑھنا ہوتا ہے پھر جب آپ کو پڑھنا نہیں ہوتا ہے تو آپ اس کتاب کو لے جا کر کے الماری میں ڈال دیتے ہو اسی طریقے سے آپ کے phone کے اندر تو ریم کی سائز جتنی بڑی ہوگی اتنا ہی زیادہ آپ کو پڑھنا آسان ہوگا یا اتنا ہی زیادہ آپ کی phone کے لئے process کرنا اچھا رہے گا کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ آپ کی چھوٹی ریم ہوتی ہے اور آپ recent button دباتے ہو آپ کے پاس یہاں 15-20 applications لائن میں لگی ہوئی ہیں تو وہ آپ کے لئے دکھت ہو سکتی ہے اور آپ کی phone کی memory اگر چھوٹی ہے تو وہاں پہ آپ نہیں چلا پاؤ گے آپ کا phone smoothly نہیں چلے گا ٹھیک ہے آپ جیدہ اچھی RAM جتنی جیدہ آپ کی phone کی RAM ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ آپ کی phone کا processor یا یوں کہیے کہ آپ کی phone کو process ہونے میں اتنا ہی آسانی ہوتی ہے آپ جلدی سے جلدی applications کو switch کر سکتے ہو ایک سے دوسرے میں اور اس کے علاوہ آپ اچھے اگر اچھی RAM کا اگر آپ کے پاس phone ہے تو آپ کیا کر سکتے ہو آپ اچھی quality کی game کھل سکتے ہو کہ آج کی time میں جو applications آتی ہیں وہ کاسی زیادہ enhanced ہوتی ہیں quality ہوتی ہے ان میں اور جس کی وجہ سے ان کے file size زیادہ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا phone اگر RAM کم ہے تو اس کو support نہیں کرتا ہے اس لیے آپ کے phone کے RAM کی size بڑی ہونی ضروری ہے depend کرتا ہے کہ آپ کی use کسی لیے کرتے ہیں اگر آپ ایک game کھلنے کے لیے use کرتے ہیں HD videos دیکھنے کے لیے use کرتے ہیں Netflix چلاتے ہیں OTT والے platform applications اگر آپ چلاتے ہیں اس case میں آپ کے phone کی RAM زیادہ رہے تو زیادہ اچھا رہے گا باقی اگر آپ ایک normal user ہیں یعنی زیادہ use نہیں کرتے ہیں بہت زیادہ آپ youtube پر videos دیکھ لیتے ہیں اس کے علاوہ آپ phone call کر لیتے ہیں اس کے علاوہ آپ facebook چلا لیتے ہیں تو یہ اگر آپ normal user ہیں تو آپ کے phone کی RAM 2GB ہو چلے گا 3GB ہو چلے گا ٹھیک ہے لیکن 1GB RAM اگر آپ phone لے ابھی بھی چلے لے تو میرے خیال سے آپ کے لیے یہ صحیح نہیں رہے کیونکہ 1GB RAM آپ کو پوری طریقے سے سپورٹ نہیں کرے گی آپ کے phone ہنگ کرنے لگے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے جو جی ہو ہے آنے والے کچھ مہینوں میں آنے والے یا دسمبر کے آخری تک آئی انہوں نے ٹارگٹ کیا تھا کچھ ملین اف فون بنانے کے لیے اور 4G 5G فون ہوں گے 4G یا 5G فون دونوں یہ لانے والے شاید تو وہ فون جو ہیں 1GB 1.1 2,500 روپے تک لے آنا تھا جس کی وجہ سے وہ ریم سائز چھوٹی کرنے کی کوشش میں ہیں تو اس پر ہوگا تو سپر 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 best چلے گا ٹھیک ہے تو it all depends on how you use it کس طریقے سے آپ use کرتے ہو کس کام کلئے use کرتے ہو یہ ساری بات important ہوتی ہیں اس ہی باکس میں آپ کی لئے ویڈیو بہت زیادہ important ہو سکتے اگر آپ سمارٹ فون user ہیں تو آپ کو پتا ہو چاہئے کہ آپ کے رام سے تبھی ہے ٹھیک سیٹنگ سے جا کر دیکھ سکتے ہیں اگر آپ بھی کرنا ہے تو لرننگ ٹیکنو ٹیپل سیم کو سبسکرائب کریے تھنگ کیو